برینی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے اور میں پلٹ رہا ہوں میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بھلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے عزاز تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس کروڑوں باتے ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہرانی لیا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی رانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چھروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ دوستو دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی صیرت جو کتابوں میں ہم بلیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے میرے حضرت میں ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے پیر مریدنا لے سیرتے رنگ ہیں وہ چھوٹے ہون یا سچے ہماری تو ملاقات آخری کیا ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانتے ہوں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ ہوئے او دوزخ میں ملاکھ بھیجتا ہوں جتھے سوڑا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے اجازتی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کے آپ کراچی تشریف فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ تھے دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں بے خبر وہ جو گلاموں سے وہ آقا کیا چھ سات آٹھ گھنٹے انتظار کرنا پڑا شکن بھی نہیں آئی میں نے کہا جیو کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتہ بھی کہے تو کتہ تو بیچارے ساری جہاڑی بار بھی نوکری کر جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے ہیں میں نے اندر آنا ہے انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ ساگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے نوابوں جیسے ڈیوٹی کرنا اور بات درگیشی اور غلامی کی کرنا یہ کیسے دو باتیں تو نہیں ہوتی بات تو ایک ہوتی ہے جنیا خسمہ دی ویچر حضاب وستن پاگ جاگ جاندے ہونا گولیاں نے کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے حضرت کب آئیں گے چلے گئے کئی آئے تو آئیں ایک مولانا بھوڑے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا میں نے کہا جی ہم نے کہا جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے ہیں جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مہارت تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے چوتھے درجے کے نوکر نوکروں کبھی کس میں ہوتی ہے نا ایک سیکٹلی ہوتا ہے ایک چوکی دار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چابیہ وابیہ ہوتی ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک چوتھے پانچویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی 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 بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے چل تو آجا ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہے وہ رکھ لے بس میر بانی تو حضرت بیٹھے رہے دیر ہو گئی تھک جاتا ہوں تھک گیا بات آگے نکل گئی اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی مجمع ہوا نا جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی چیر ہویا میں نے ترلے لیندے کہ دی موڑ میرے والواگاں خواب میری ایک وار جی آمیں میں ساری عمر نہ جاگاں دیر ہو گئی میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا دیکھئے گھنٹے بیٹھ گئے بیٹھے رہے مرضی ہے نا جی یہی راسب ہو لیتے ہو دی میر بانی دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس حضرت اسٹیج پہ آگئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیک کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا لینے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں کوئی پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی زی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ میں بھی اور ابرار بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے اب وہاں علماء اور مشاہد کا دھیر لگا ہوا تھا حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے آپ گواہ ہی لے سکتے حضرت نے فورا نکیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ اور میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرے دل کرتا تھا پھار ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے ہم لوگ آگے گئے اور جب میں سٹیج پر ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاو جس کو ساتھ لائے اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام علی کان میں میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے جاؤ نوکری کرو اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں بس بات ختم ہوگئے معاملات حال ہوگئے باتیں بڑی ہیں جو کروں تو کیا کروں کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کھل مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو میں نے کہا کیا کروں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں سب سے پیچھے لیکن وقت کا گوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے ہم وہ گڑیاں گڑیاں اپنے ہی اڑیاں ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے غریب پروری دیکھی ہے میں اتنا بڑا نظرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا میں کسان کا بیٹا ہوں میں تو بھی نائیت کلاس میں تھا میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے لیکن مجھے ان کی ان کے عرب اور کھرب پتی مرید ہیں کھرب وہاں لوگ کروڑ روپے لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں میں غریب باپ کا بیٹا اور مستار زندگی لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے وہ پیار کرنے والے میں نے ان کی غریب لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے میں نے غریب نوازی دیکھی ہے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڑیل دی بھرینی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے اور میں پلٹ رہا ہوں میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بھلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو وہ میرے لیے عزاج تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس کروڑوں باتے ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سبارتا چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہارہ نہیں لیا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی رانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چھروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ تو بھائیوں وہ کبھی کبھی یہ شیر پڑتے ہیں نا میرے عزیز تو وہ میرے لئے پڑتے ہیں میرے لئے میرے لئے شیر پڑتے ہیں کہ جے کرسائیں وسون کچھ اجیان پھر کیڑا مائید الار مجار سکتا ہے جے کرسائیں وسون کچھ اجیان پھر کیڑا مائید الار طاقت ہے کسی کی ہمارے صاحب نے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی باطل کوئی ہمارے صاحب نے بھی کھڑا ہو سکتا ہے آپ یقین کریں نتنا دم خم اللہ نے میرے شیر کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں میں کوئی سہرہ نہیں لیا زندگی میں کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو انچانی کیا بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے اور مریں گے تو قبر پہ قطبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے اسی نام سے پہچانے جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالہ ہی ہوگا باتیں ہو ہی نہیں سکیں بھی تو ایک پیلو کھلا ہے ابھی تو دفتر پیچھے پڑے انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا ان کی باتیں پھیل سہی ہوں گا اور یہ باتیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں تو میں نے کہا کیا کروں میں تو فرماتا ہی نہیں آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں جو میں میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے وہاں کچھ اور کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے پھر سمجھاتی ہے اتھو بولنے والا ہے ہی نہیں کوئی اور ہے جو تجھے سبب پڑھاتا ہے جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر اس طرح کر کے ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا وہ فیس بک پر سنکہ ہی وجہ کیا ہے میں کہہ تو منہوں میں نہیں نہ پتا مجھے پتا ہو تو بتا نہ دوں یہ مجھے نہیں پتا بھائی مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے اور کہاں ناروے اور کہاں لندن اور کہاں سارا زمانہ اور کہاں یہ دنیا ہمیں نہیں پتا بس اتنی بات ہے کہ مالیدہ کم پانی دینا پھل کچھے ہونیاں پکے تو پیر مریدہ اندھے سر تیریند ہے چھوٹے ہونیاں سچے یہ پکی بات ہے یہ کنفرم بات ہے اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کئی دفعہ مجھے اپنے کئی اپنے کئی عقیدت مندول مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانی ہے تو مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا بس دعا کریں تا عبد آستانہِ یار رہے وہ آسراہِ غریبوں کا وہ برقرار رہے وہ آسراہِ غریبوں کا وہ برقرار رہے آخر دعویان الحمدللہ سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی رب کریم نے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ فرمایا ہے جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے دارالاسباب بنایا ہے نیکی کرنے بھیجا ہے حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے دوزت کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا دولت اکٹھی کرنا اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزقِ حلال کمانے کو عبادت کہا لیکن مقصود رزقِ حلال نہیں مقصود اللہ کی ذات ہے مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمارے ہاں پڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے بچہ بڑا سیٹ ہے جی کس طرح سیٹ ہے کہتے ہیں دھیر سارے پیسے کماتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے مال بھیجتا بھی ہے منگاتا بھی ہے بڑا سیٹ ہے تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے تو سیٹ ہے کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوں سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی آزمائش کا شکار ہوں صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیٹتا ہے یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے کٹھے کر سکے کیسے وہ سیٹ ہوگا کس طرح کر کے نظام چلے گا جس کے حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور میں نے ارز کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے یہ تو راستہ ہے یہ تو سفر ہے جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے گھر نہیں بسائیں گے بچے نہیں پیدا کریں گے ہم صرف عبادت کریں گے دن کو روزہ رکھیں گے رات کو نفل پڑیں گے کوئی نکاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے میں آرام بھی کرتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے وہ آرام کرنا چاہتی ہے یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا تمہارا خدا ہے مقصود تمہارے رب کی رضا ہے تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے رشتے دولت کے ناتے دولت کے تعلقات دولت کے سلام دعا دولت کی میرے محبوب علیہ السلام نے فرما ہے حب الدنیا راست الکل خطیعہ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جاڑے جب انسان دنیا کے دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے پھر وہ حرام بھی کہتا ہے پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا پھر کروڑوں روپیہ حضم کر لیتا ہے لکڑ پتھر ہر چیز اس کو حضم ہونے لگتی ہے اصل بات ہی ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا عزر جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں تیرا مسئلہ اور ہے انہیں کہا حضور سمجھا دیں تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود تین دفعہ فون کر کے آل پوچھتے ہو حضور کیا مطلب فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں ہوں میں موجود نہیں تھا فون چارجنگ پہ تھا گھر چھوڑ گیا تھا بہانہ ہے اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تُو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا پھر تو تیرا تحجت کو بھی دل کرتا پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی چونکہ مقصود دنیا داری ہے مقصود دولت بنا لی ہے مازاللہ مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے نقصان رشتوں میں ناتوں میں حسن نہیں رہا پیار نہیں رہا ترتیب نہیں رہی ایک ناروے سے دوست نے فون کیا مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے حضرت دی شکوا ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا وہ کہتے ہیں وہ شادی آگئی ہے تو جلدی کرو پیسے بھیج دو فٹا فٹ کرو کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا کبھی کسی نے یہ گوھر ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور شاہ اللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے تو تیار بیٹھیں آل ہی کوئی نہیں پردیس میں یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22 سال دیئے ہیں پردیس کو تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا گھٹنوں میں درد رہتا ہے کمر کمزور ہو گئی ہے اب میرا دل کرتا ہے گھار آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں آساب کمزور ہو گئے ہیں دل کی دھڑکن تیز رہتی پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سوک کسا تھی ہونا چاہیے وہ کہتی ہے چلیں تین چار سال اور لگا لیں پھر آ جانا وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا اس کو لوگ فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز میں پیسے دے دوں گا تو پیسے دینے ہے تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی صرف فرماشیں لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ایٹی ایم مشین ہے تو وڑا وڑ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے اسے کے پیسے نکل آئیں یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے درادیں پڑ گئی ہیں حالات بگڑ گئے ہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دعی کی ہے ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا کہا حضور وہ کون سے تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا کون سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یو حبونت دنیا و ینسون الاخرہ جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا دل کالا ہو جائے گا یو حبون المالہ و ینسون الحساب وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے ان سے بچنا فرمایا یو حبون القصور و ینسون المقبر جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ان سے بھی پریز کرنا جو لوگ یو حبون الخلق و ینسون الخالق جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے ان لوگوں سے ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندعی کی ان سے بچیں تعلقات میں خلوص ہوتا ہے جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے جب وہ آپ کی تنہانیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وبستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے بے نیازی کا یہ دنیا داری میں علجنا دنیا کے بن کے جینا دنیا کے ہو کے رہنا آپ یقین کریں سارے رشتے میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آگیا ہے تم بھی پہنچ جاؤ تھنڈی بوتنیں لے آنا آتی دفعہ وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ ہمارے کئی سنگی نراز ہو گئے حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو کیوں مل جاتے ہو وہاں جا کے بھی جہاں خالصتا انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے وہاں بھی وہی علات پیدا ہو گئے ہر طرف دنیا داری اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں میں نے بڑے بڑے مفتخورے دیکھیں بڑے بڑے یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں ہر طبقے میں ایک صاحب مجھے ارپورٹ پہ ملے کہنے لگے کتنے دن رہا ہوں ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ یہ تو بات بائی سے فخر ہے جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ کہنے لگے بڑے دوست بڑے سنگی بڑے بد کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے بتانے والی بات ہے تلک ہی بڑا ہے جی بھئی مفتخوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوا کرنا دیکھو چل کے آگئے اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ چھے بوت نہیں لے جائے کیا فرق پڑتا ہے یہ کمزور زین ہے یہ دنیا داری ہے یہ نفس پرستی ہے یہ پیسے کی غلامی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں فرمایا لُوئینا عبد الدنیا و عبد الدرحم فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں کچھ درحم کے بندے ہیں ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں یہ دیز مشکات میں موجود ہے ڈالر کے ریال کے لاک کے کروڑ کے بندے حضور وہ کون ہے فرمایا لُوئینا عبد الدنیا و عبد الدرحم جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لانتی ہے ملون ہے یہ خدا کا بندہ رہا ہے نہیں یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے دولت کا بندہ بن گیا ہے اس کا میار بدل گیا ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے کعبے کا تواف کر رہے تھے تواف مکمل ہوا آٹھویں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا گورنر السلام علیکم کے بعد اس نے فوراں بات چھیڑی کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بے وکوف ہے یار تجھے کس نے گورنر بنایا بڑا تو بے وکوف ہے تجھے تو صلیقہ ہی نہیں بات کرنے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کہ میں بندوں سے سوال کروں یہاں کے بھی بندوں سے مانگو تو بڑا ہی بے وکوف ہے سامنے اس کا گھار ہے سامنے اس کا گھار ہے بیت اللہ اور حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم اور مقامِ ملتظیم اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگو کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ بابِ عبدالعزیر سے یا بابِ فہد سے باہر آ جاتے ہیں کہتے ہیں باہر نکل کے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ صاحب نے نہیں اب بھی کوئی سوال کرے تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے کہا حضور ضروری ہے تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں بول تو کہتے ہیں کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے دین تو آپ کے پاس ہے جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی تو تو کیا حصیت رکھتا ہے میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے تو کیا دے سکتا ہے تیری کیسیت ہے تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں بے نیاز لوگ تھے توجہ ہی نہیں تھی حضرت محبوب سبحانی غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ ڈوب گیا جناب یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے دس لاکھ کا نقصان ہو گیا مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی فرمانے الحمدللہ اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں میں سبق پڑھا رہا تھا کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں کیوں دخل اندازی کی صاحب الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی جہاز باچ گیا ہے فرمانے لگے الحمدللہ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چیرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی اس خبر کے بعد بھی کہا حضور دیکھ رہے تھے فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی کہا حضور نہیں فرمانے لگے شکر الحمدللہ رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا اپنی ذات کے ذات جوڑ کے رکھا ہوا ہے تبدیلی تو نہیں آئی یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے ڈپریشن ہی ٹینشن اور بعد کس کی ٹینشن ہے پیسے کوئی نہیں دولت کوئی نہیں کچھ چکر چل جائے نا کبھی اس سے بھی کبھی پوچ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے اس سے کبھی پوچ وہ تجھ سے زیادہ عزمائش میں ہے غریب شہر تو فاکوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خود کشی کر لی اس کو بھی تو پوچ اس کا کیا حال ہے دانشمندان دا کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا اس ووٹی کئی خامد کیتے تجو کیتا سو کھانا یہ تو کام ہے اس کا بڑے آئے بڑے چلے گئے بڑے آئے بڑے نکل گئے توجہ ہی نہیں میاج ہی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی امام العلیاء صاحب صدق و صفا داماد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم اصد اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نوکوفے کے چوک میں کڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے انہ تامد پرانی ہو گئی ہے یہ میں نے زیرہ بیچنی ہے کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی تامد لے لوں تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضرت تامد کے پیسے بھی نہیں فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ علی کا سینہ دیکھ اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے پیسے اہمیت نہیں رکھتے ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے فرمایا ضرورت نہیں تھی اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لیں ضرورت نہیں مزاج نہیں طبیعت نہیں انہوں نے محول نہیں بنایا ہمارے تو ہاتھ دو گئی اتنا بری حالت ہے کہ نہ قابل برداشت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے مسجد نوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مالِ غنیمت میں سے اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں اشتداریاں بھی ہیں تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑے بھی ہو گئے میٹنگ ہوئی مسجد میں اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سنہ مشاعرہ کچھ تنخواہ کچھ خدمت کچھ وظیفہ بڑھا دیں بات تیہ ہو گئی جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے ادھر جائے گا کون پہلے اس کا نام تو بتاؤ وہاں جائے گا کون تو ان نے کہا یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں بات تو بڑی تگڑی ہے عمر سے کون بات کرے گا یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر وہ آپ نظرانہ لے کے جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا تو ایک سے ابھی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت عفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر مومنین بھی ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں مومنوں کی ماں ہیں ان سے کہتے ہیں اور ان کے والد بھی ہیں تو حضرت عفصہ سے کہا تو جناب عفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس جا کے کہا اببا جی ایک بات کرنی تھی انہیں کہا بیٹے کرو تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا کہنے لگے اببا جی مسجد نبوی میں سیابا کی میٹنگ ہوئی ہے ایک ہی ملے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے کہتی ہے میں نے پاس منظر سارا کر کے بات کی میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی کہتے ہیں عمر کوئی اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے افساح ان لوگوں کے نام بتا میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے ان کی کمروں پہ نشان پڑے اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئیں کہا با جی اتنا جلال کس بات کا سادی سی بات ہے تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے کہنے لگے سادی سی بات ہے میرے لیے مسجد نبی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے مسجد نبی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے ہیں مسجد نبی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی فرمائے حفظہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا حضرت حفظہ کہتی ہے میں خموش ہوئی تو میری طرح دیکھ کے فرمانے لیں کہ بتانا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا کرنا بات اس طریقے پر میرے ساتھ گفتگو کر تو حضرت حفظہ کہتی میں رو پڑی میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی آندہ نہیں کروں گی بھائی میار بنایا ہوا تھا آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے ہر چیز دولت میں تلے گی میاری دولت بن گیا ہے مقصودی دولت بن گیا ہے اس پیسے نے اس دنیا داری نے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گلٹلی ہو اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا رشتوں کا تقدس نہیں رہا ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے پریزگار بھی ہے نیک بھی ہے سیٹ بھی بیٹھا تھا لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹ کے ساتھ تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ یاری قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا صرف اس کے ہاتھ میں پیسے صرف دولت مند ہے اس آدمی کی درویشی بھی گئی علم بھی گیا تقوی بھی گیا صرف پیسے ہیں نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام اور میں نے میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب بھی جب اجتماع ہوتا ہے اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھکے سلام لیتے ہیں اور جب وہ دو ایم اینے کے بیچ تین ایم پی اے کے بیچ پانچ سات سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا ہے ہمارے روئیوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز توجہ ہے میری بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بانہ لگایا ہوا ہے نا بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بان جائے تو بچے بالغ ہو گئے ہیں تو قرآن ارجسریہ ان کے نام فارغ ہو جاؤ آجو مسجد میں چھوڑو لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں پھر بھی ان کے تکیے کے بیج سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں گزر گیا زمانہ یہ لگتے ہی نہیں بزرگ نراز نہ ہو جائے لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے یہ بھی باننا ہے بینک بیلس اپنے نام زمین جائداد ساری اپنے نام اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے بچوں کے لیے نام کس کا لے رہا ہے بچوں کا یہ کس طرح کا بچوں بہننا نہ لگاؤ صاف کو کہ اپنے لیے کمارا ہوں صاف کو کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھیوی یا باندھ کے اپنے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے آواز دی گھر میں بیٹھے ہیں بیٹی خموش ہو گئی ساتھ والا کمرہ بیٹی کا پھر آواز دی بیٹے سن رہی ہو کہ اببا جی سن رہی ہوں پانی کا پیالہ دینا بیٹی خموش ہو گئی تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی میں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا کہانے لگے بچے کس لیے ہیں وہ خود کیوں نہیں آئی اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی کیوں نہیں آئی تو زوجہ کہنے لگی چلیں تار گزر کریں اس نے کہا اببا کو نہیں بتانا پی لیں کیوں نہیں بتانا بتاؤ کیوں نہیں آئی میں نے اس کو پکارا تھا تمہیں پکارتا تو تم آتی تمہیں بتانا پڑے گا جب بات ذرا آگے بڑی تو ماں تھی نا بات بیٹی کی تھی تو اممہ رو پڑی آنکھوں میں آسو آئے کہا کیوں روئی ہو کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا دوسرا ہے نہیں اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے تو کہہ رہی تھی اببا کو بتانا نہ انہیں تکلیف ہوگی تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے سر سجدے میں رکھا کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ایک روایت میں نے پڑھی کلیجہ موں کو آیا مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آگئی ہے وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آگئی حضرت فاطمہ تزہرہ آئی حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے حضور چھوٹا سا کام تھا کیسے آئی ہو تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا پلو کھولا تو ایک روٹی بندی ہوئی تھی ایک روٹی چادر میں یہاں لوگ زیور بانتے ہیں دولت بانتے ہیں ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندی ہے کھول کے پیش کی بیٹے یہ کیا ہے کہ اببا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی آج علی کچھ جاؤں لائے تھے پیسے ہیں چند روٹیاں بنی ہیں تو بچوں نے تو کھا لی ہے تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی میں نے لکمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا ہے پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں میں لے کے آذر ہو گئی ہوں میربانی فرمائے فرمائے بیٹے بیٹھ جا حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی سیدہ اشہ کہتی ہزور بھی بیٹھ گئی میں فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا عرض کی حضور تین دن سے فرمائے بیٹے میں نے پانچ دن سے نہیں کھایا آجا دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں روٹی دو عصوں میں حضور نے بانٹی فرمائے چلا دی تو کھا آج دی میں کھاتا ہوں حضرت فاطمہ نے لکمہ توڑ کے موں میں رکھا تھا رو پڑی حضور پانچ دن سے نہیں کھائی فرمائے بیٹے چھوپ کر ہمارا دنیا سے کیا تعلق ایک پل رہ گیا ہے بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں بس ہمارا کیا تعلق ایک پول ہے پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا اوہ بھائی جو کائنات کے مالک و مختار تھے جو عبرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی ان کا تو خیال ہی نہیں آیا دنیا ہی دنیا دولت ہی دولت ہر آدمی دولت کے ترازوں میں تلنے لگا ہے اب تو کلیجہ پھٹتا ہے اب تو لوگ پوچھتے ہیں اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں آزمائش میں آ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہیں آپ کتنے پیسے لیں گے کچھ حدیثیں سننی ہیں کیا اس کا معاوضہ ہوگا آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں اس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں ان کا نام سننا ہے آپ کا ریٹ کتنا آپ کتنے میں بیچیں گے وہ نات جو گزا ہے وہ کتنے میں بکے گی جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسے ہی نہ چلیں ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا کاری نہیں بنایا محول ہی نہیں بنایا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساڑھے چار سو سال عمر کتنی ساڑھے چار نہیں میں نے کہا ساڑھے چار سو سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی گاری نہیں بنایا ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا ایک تقیہ ہوتا تھا ایک دن ایک مندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تقیہ بنا کے سو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ نے وہ تقیہ بھی خیرات کر دیا کرنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا ایک پیالہ تھا پانی پینے کا ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے تو وہ پیالہ بھی اللہ کے رستے میں دے دیا انہیں لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے گھر کیوں نہیں بساتے تو فرمانے لگے اسلام نے آپ کے لئے سہولت کر دی میرے لئے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے لیکن مقصود نہ اس کو بنا اس کو مقصود نہ بنا دنیا داری میں اتنا الجنا بقدر ضرورت لے اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالسطار کا نیازی علی رحمہ نے پردہ کیا وفاقی وزیر رہا وہ شخص زمانہ بھی تایا پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے ایک آنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے کفن کے کپڑے کبھی پیسے نہیں تھا بھائی یہ لوگ ہیں یار وفاقی درجے کا شخص ہو کہ گزرے اور وزارتیں اس کی آگے پیچھے بھاگیں اور ہر الیکشن میں وہ بندہ امینے کی سیٹ جیت جائے اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو ڈائی سو کاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بند بس ہو سکے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے اور وہ پگڑی تگڑی بانتے تھے سوٹ آلا پہنتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں لوگ تو نہ نہ مجھے فقیر سمجھے ایسا تو نہ نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہنے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو میں اپنے پڑھ دے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا اس انداز سے تھوڑا بار آؤ اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لیا اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے سوائے دنیا دار خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا تصوف کا وہ بھی سارا اسی حضرت ابو حسن خرکانی درویش تھے محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا کہتا ہے میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے گفٹ پہلے لے گیا میں نے کہا دو تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں بابا دعا صحیح کر دے گا نظرانہ نہیں سودھ ہے پیران حرم کا تو کہتے ہیں دو شرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا حضرت اب کیا کر رہے ہیں جمعہ کا دن تھا تو کچھ سالکینے طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعہ تو نہیں پڑ گئی ایک جمعہ دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں جمعہ دیکھ رہا تھا حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا تو جمعہ نکالنے والا کہنے لگا فرمانے لگے کیا ہوا کہا حضرت بادشاہ آگیا کہنے لگے چھوڑ بادشاہ تو آتے جاتی رہتے ہیں میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جون تیرے آتھ لگ گئی ہے تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب آتے جاتے رہتے ہیں بندہ یہ کیا ہو گیا جون دیکھ دیان سے تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کی آیا تہلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں تو بابا جی سے دعا کے لئے کہا کہا میں سو منات کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں دعا کرنا تو بابا جی نے اندر سے کرتا مگایا کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتا رہا ہے کپڑے بدلنے کے لئے جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھے دعا مانگنا اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا جو مشکل ہوگی تیری تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دے تو فرشتے وضو کریں اور اقبال کرنے لگے نہ تیگو تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں اقبال کرنے لگے یدے بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آس تینوں میں انہوں نے بگل میں آتھ رکھا ہوا ہے اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے یدے بیضہ کو ملا ہوا کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں غبار علوج سمجھ کر ہکارت سے نہ دیکھ ان کو انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے تگڑے لوگ وہ لیدہ بات ہے کہ جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جیناں ویکھیا نہیں ہو کرن گلان جیناں ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں یہ بات لیدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے پردوں میں چھپے رہتے ہیں ورنہ تو اللہ نے بڑے عزازات دیے ہوتے ہیں محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیئے صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا اس کی مدد کرنا مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا میں نے کہا کھانا ہے تو کہنے لگے باک شاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو صویرے میں نے کھایا ہے تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا چوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بری کر کے ڈالی ہوں گی حضرت کی سیر ٹھیک نہیں رہتی گھٹنوں میں درد ہے تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گی کہ چوری آئے گی لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا آدھا خوشک ٹکڑا اور پانی کا پیالا تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ جب نگلنا چاہتا تو یہاں آڑ گیا میرے گلے میں کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا گئے میری طرف پھینکی کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں آڑ گیا تیری دولت بھی ہمارے گلے میں آڑ جائیں گی اٹھ اور نکل اللہ خیر کرے کہتے ہیں میرے دل نے گوائی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں یہ رب کریم کا بندہ ہے کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا اب جب میں جانے لگا نہ اٹھ کے واپس تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا مجھے سواری تک چھوڑنے گئے تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا اپنے مو ہی نہیں لگایا اور جب جانے لگا ہوں تو اتنا عزاف فرمانے لگے جب تُو آیا تھا تو تُو بھی تو یہی سوچ رہا تھا کہ دو شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گوائی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں یہ رب کا بندہ ہے تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کرو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناو یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے بے سرور زندگی کسی کا پیار نہیں رہتا غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تفسرہ کرتے ہیں ہم سے نہیں غریب پالے جاتے کمائے محنت کرے کھائے پھر لوگ دھتکارتے ہیں پھر لوگوں کے اندر سخت ہی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے اس کو مقصود نہ بناو اس کو مقصود مقصود خدا کی ذات اللہ کی ذات فکر آخرت قرآن سینے سے رہے اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں یہ دوریا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی جام کر دے گی پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا پھر فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہیں قبریں دیکھ لیں میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے قبروں میں چلے گئے اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے نماز نہیں پڑی یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پر ڈالی اتنا نہ دنیا داری کرو اتنا نہ اس کو مقصود بناو جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ محبوب اللہ 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 اللہ